پیارے بچوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ٹیچر سائمہ ذرار ساتھ کہن ایڈوکیشن سرویسز کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں آج ہم کر رہے ہیں خطوط نویسی اس سے پہلے ہم ترفیم میں شکوا جواب شکوا کر چکے ہیں اس میں بھی ہم نے ایک خط لکھا تھا جو کہ دنیا کی طرف سے تھا اور پاکستانی بچوں کے نام تھا یہ خط ہم نے ترفیم کی صورت میں کیا تھا اس کے مشک کی تھی اور اس کے سوال جواب کیے تھے آج ہم شکوا جواب شکوا میں اس کا جواب دے رہے ہیں اور خط لکھ رہے ہیں بچوں اور پڑھتے ہیں کہ خط کہتے کسے ہیں کہا جاتا ہے کہ خط آدھی ملاقات ہوتی ہے اور خط اس لیے لکھا جاتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جو ملاقات نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ گفتگو کے ذریعے ہو جائے اس لیے ہم مندجزیل باتوں کا خیال رکھتے ہیں خط میں چھوٹے چھوٹے اور آسان جملے لکھنے چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے جو الفاظ آج کل استعمال نہیں ہوتے وہ نہ لکھے جائیں مضمون صاف اور سادہ ہونا چاہیے یعنی آسان اور سادہ الفاظ میں ہمیں خط لکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو ہماری بات آسانی سے سمجھا جائے خط ہمیں اس وقت لکھنا چاہیے تاکہ ہم اتمنان سے ہوں اور فارغ ہوں تاکہ ہم سفولت کے ساتھ اپنا خط لکھ سکیں اور اپنی بات کہہ سکیں غصے یا پریشانی کے عالم میں عموماً کلم سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو بعد میں پریشانی کا سبب بنتے ہیں یا شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں لمبے چوڑے آداب و آداب نہیں استعمال کرنے چاہیے بلکہ مختصر آداب کا استعمال کرنا چاہیے رنگین عبارتیں اور غیر متعلقہ باتیں خط میں نہیں لکھنی چاہیے یعنی جو موضوع ہو جو بات آپ کو کرنی ہو وہی بات کو آپ خط میں لکھیں الفاظ شستہ اور موضوع عبارت دلچسپ مضمون مختصر کا خیال رکھیں یعنی آپ کے الفاظ سادہ ہوں گے تو خط پڑھنے والے کو بھی دلچسپے کا انصر رہے گا اور وہ آسانی سے آپ کی بات کو سمجھ سکے گا خط کے دوران اپنے بزرگوں کو اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ایک لفظی ظاہر ہوگا کہ یہ پوری تعظیم و تقریم ظاہر کر رہا ہے یعنی اگر آپ کسی اپنے بڑے کو خط لکھ رہے ہیں تو عدب کا خاص خیال رکھیں اور عدب کو ملہو سے خاطر رکھتے ہوئے آپ مخاطب سے مخاطب ہوں پیارے بچوں جب ہم خط لکھ رہے ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایسے الفاظ استعمال نہ ہو جو کسی دوسرے کو یعنی پڑھنے والے کو ناغوار گزریں مکتوبِ علی یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں جو خط پڑھ رہا ہے تو ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جس سے اس کو اپنی توہین محسوس ہو یا اس کی دلازاری ہو رہی ہو یا وہ الفاظ اس کو ناغوار گزریں مزاد کیا جائے لیکن آسان الفاظ میں اور اس طرح کے پڑھنے والے کو وہ دلچسپ لگے اور اسے مزا آئے اور جب آپ خط لکھیں تو اپنا نام جو ہے وہ خط کے شروع میں نہیں بلکہ آخر میں صفحے کے آخر میں لکھیں جب ہم اسکول میں خط لکھ رہے ہوتے ہیں یعنی سالانہ امتحان وغیرہ میں جو خط آتے ہیں تو اس میں ہم اسکول کا نام اور رول نمبر وغیرہ نہیں لکھتے بلکہ مقام روانگی کی جگہ کمرہ امتحان اور نام کی جگہ الف بیجیم وغیرہ لکھتے ہیں مضمون خط اول تا آخر ایک ہی پیرے میں لکھنے کے بجائے حسب ضرورت مناسب پیروں میں تقسیم کر لیجے یعنی پیراغراف بدل لیجے دو پیراغراف یا تین پیراغراف میں آپ اپنے خط کا اختتام کیجئے ذاتی خطوط میں اپنے نام کے ساتھ اپنی تعلیمی ڈگری وغیرہ لکھنا مناسب نہیں ہوتا البتہ سرکاری خطوط اور درخواستوں میں تعلیمی قابلیت کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے یعنی کسی آپ دفتر کے محکمے کو کوئی خط لکھ رہے ہیں تو آپ وہاں پر اپنی تعلیمی قابلیت کا حوالہ دے سکتے ہیں خط لکھنے کے بعد نظر ثانی کی جائے اور اغلاد کو درست کر لیا جائے جب آپ مکمل لکھ لیں تو اس کو دوبارہ پڑھیں کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی اصلاح کر لی جائے خط کے چھے حصے ہوتے ہیں جب ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو خط لکھنے والے کا مختصر پتہ اور تاریخ لکھتے ہیں پھر القاب لکھتے ہیں کہ یعنی ہم خط کس کو لکھ رہے ہیں آداب لکھتے ہیں السلام علیکم یعنی کہتے ہیں پھر نفس مضمون یعنی خط کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد بیان کرتے ہیں اور آخر میں اختتام جو ہوتا ہے وہ الودائی کلمات کے ساتھ ہوتا ہے دعائی کلمات کے ساتھ ہوتا ہے اور صفحے کے بکرکونے میں اپنا نام اور مکتوبِ علیہ کا نام لکھ لیا جاتا ہے نام اور پتہ لکھا جاتا ہے لکھنے والے کا مقتصر پتہ اور تاریخ جس مقام سے خط لکھا جائے اس مقام کا نام خط کی پیشانی پر دعائی کونے پر لکھنا چاہیے مقتصر پتے کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے تاریخ صرف ہنسوں میں یا الفاظ اور ہنسوں دونوں میں لکھنے چاہیے جیسے مثال کے طور پر آپ کو دونوں طریقوں سے تاریخ لکھنا بتا دیا گیا ہے آئیے نکالیے نردبان صفحہ نمبر سترہ پاکستان کے اس خط کا جواب لکھئے اور اسے یقین دلائیے کہ آپ اپنے وطن کی بہتوی کے لئے کیا کیا کوشش کریں گے سب سے پہلے صفحہ کے دائیں جانب آپ نے پتہ لکھنا ہے از دنیا یعنی دنیا کی طرف سے پھر آپ نے تاریخ لکھی اور پھر القاب لکھا میرے پیارے پاکستان اور پھر آداب یعنی السلام علیکم میری پیارے ملک مجھے بہت دکھ ہوا کہ تمہیں ہماری وجہ سے اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تم نے ٹھیک کہا کہ یہاں کے لوگ آلودگی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں اور یہ آلودگی کرنے والے بھی ہم خود ہی ہیں میں تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ میں اب سے کچھرا نہیں پھیکوں گا اور نہ ہی کسی کو پھیکنے دوں گا اب سے دل لگا کر پڑھائی بھی کروں گا اور ہمیشہ سج بلوں گا مجھے امید ہے کہ اب تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا خطا حافظ تمہارا پیارا شہری آئیے اب ہم الفاظ کا صحیح استعمال سکتے ہیں نردبان صفحہ نمبر 62 یا اور یہ کہ صحیح استعمال کے پانچ جملے لکھی یا تم گھر کا کام کرو یا کھانا پکاؤ احمد کو گھڑی چاہیے یا کلم بانو تم گاڑی آرام سے چلاو یا پھر مجھے چلانے دو تم آج آوگے یا پھر کل تمہیں گاڑی پسند ہے یا پھر سائیکل یہ کے الفاظ یہ عام بہت میٹھا ہے یہ کس کا کلم ہے یہ میرا گھر ہے یہ میرے دوست کا پسندیدہ کھلونا ہے یہ کس کی گھڑی ہے بچوں مجھے امید ہے آپ کو خط لکھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا جو خط میں نے لکھوایا ہے آپ اس کے علاوہ خود سوچ کے اپنے الفاظ میں خط لکھ سکتے ہیں اور نردبان کا صفحہ مکمل کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یا اور یہ کی جملے بھی بنانے ہیں جو جملے میں نے بنائے ہیں آپ ان کے علاوہ بھی کچھ اور جملے سوچ کر لکھ سکتے ہیں اپنا یہ کام مکمل کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ